بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل رمضان کے آخری کچھ دن رہ گئے ہیں میمان ہے رمضان اور الودا کہہ رہا ہے ہمیں بلکہ ہم اس کو الودا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ رمضان تو انشاءاللہ اگلے سال ضرور آئے گا پر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں اور یہ سعادت ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا اس لئے ان کی آخری ساتوں میں جتنا آپ اس سے فیض حاصل کر سکیں جتنا آپ اس سے اس کو اس سے ثواب سمیٹ سکیں تو آئی تینک ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے اور خاص کر میں اپنے رزق کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ آج کل جو مسائل ہیں یقین مانے میں ڈیوکر کیا متوسط طبقہ ایک ہوتا ہے ایک تھوڑا سا متوسط طبقے سے بہتر ہوتا ہے ایک اس سے زیادہ نچلے درجے کا ہوتا ہے پھر اس سے ہر طبقہ اس ٹائم پرشان ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو فینینشلی ایشیوز کی ہے کاروبار نہیں ہیں نوکریہ نہیں ہے لوگ بہت پریشان اور بیزار پھر رہے ہیں تو ایسے صورتحال میں سوائے اس چیز کے کہ آپ عبادات کا بھی کرتے ہیں تو گھر میں خرچہ ہی چل رہا ہوتا ہے ابھی اتنے بیسے لگ گئے ابھی بچوں کی یہ چیز آنی ہے وہ چیز آنی ہے بچے کیونکہ اس چیز سے بکل نہیں ان کو فکر پتا ہوتا کہ کیا حالات اور کیا واقعات چل رہے ہیں وہ اپنی خواہشیں بھی کرتے ہیں ان کی عمر بھی ہوتی ہے خواہشوں کی ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ عید کے کپڑے پہنیں اچھی چیزیں پہنیں اور وہ بھی اپنے گھر میں عید کو انجوائے کر سکیں لیکن ایک تو اچھی بات یہ کہ اگر ہم سب سب سے اچھا عمل تو یہ ہو کہ ہم اپنی عید کی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیں ان کو بھی تھوڑا ساتھ لے کے چلیں اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کر لیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے لیکن وہی بات ہم تو واپس پلٹ کر اسی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں ہی سارا اثر ہے اللہ سے ہی مانگنے سے آپ کو سب ملتا ہے آپ دنیا میں کتنے بھی ایفرٹ کر لیں ایفرٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ اللہ کا حکم ہے پہلے ہیلا بہانہ کر پھر میں نوازوں گا بھی وہ تو ویسے بھی نوازتا ہے لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور میرے اللہ کا حکم بھی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ اور بہت اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ گھر میں رزق کا اضافہ ہوگا برکت ہوگی گھر میں آپ کے رزق میں ایک برکت پڑے گی اور کم بھی زیادہ ہو کے لگے گا اور اللہ تعالی رزق کے محقف ورہام کرے گا اور جو بند دروازے ہیں انہیں کھول دے گا جمعہ تلویدہ جو ہے آخری جمعہ جو رمضان کا آیا کھڑا ہے اور اس کو یہ وظیفہ کرنا ہے جمعہ کی نماز پڑھ کر نہا دو کہ اتمام کر کے جمعہ کی نماز پڑھئے جمعہ کی نماز تو ویسے ہی ذرا اتمام سے پڑھنی چاہئے لیکن جب وہ رمضان کے جمعہ تلویدہ ہو تو اس کی اہمیت اس کی فضیلت سو گناہ ہو جاتی ہے اور میں آپ کو یہ یاد دہانے جلا دوں کہ ایک عام دنوں میں کیاوا عمل اور رمضان میں کیاوا عمل اس سے ستر گناہ زیادہ فائدہ مند ثواب اور اس کا عجر عظیم ملتا ہے جس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں رمضان کے مہینے میں کمانی چاہئے ہیں تاکہ وہ ستر گناہ بڑھ کر آپ کو اس کا عجر ملے اچھا جی تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے اگر کوئی مارا بھائی کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ گھر آکے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اگر جو کوئی خاتون ہیں جو گھر میں ہی ہیں اور گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں خوش و خضو سے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اول و آخر درود پاک تین تین بار پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے چالیس بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو اور سو بار یا رازقو آپ نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے پھر دوسرے کونے میں اور پھر تیسرے کونے میں اور پھر چوتھے کونے میں گھر کے اسی کمرے کے چار کونے میں آپ یہ عمل کر کے اس نیے سے کہ آپ چاروں گھر کے چاروں کونوں کو آپ اللہ کے حسار میں اللہ سے استطاع کر رہے ہیں وہ وہاں بھی ہے رزاق بھی ہے اور وہی ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے وہی ہے جو آپ کو برکت دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ سے دعا مانگے رزق کی فراوانی کی گھر میں برکت کی اور آپ کے گھر کے جو بندشیں ہیں رزق کے حوالے سے جو کام نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے اور دیگر مسائل ہیں اس کے لئے انشاءاللہ تعالی اللہ نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا گھر میں برکت کا بھی اضافہ ہوگا